پاکستان کی زیر صدار سارک ویڈیو کانفرنس میں کرونا وارث کے عالمی وبا سے مقابلہ کرنے کے لیے ملجل کر کام کرنے اور سہت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا پاکستان کی میزبانی میں کرونا وبا سے متعلق سارک ممالک کی ویڈیو کانفرنس منقب ہوئی جس کی صدارت وزرعظم کے معاونے خوصوصی ڈکٹر زفر مرزا نے کی کانفرنس میں سوی لنکا، نیپال، افغانستان، بھوٹان، بنگلہ دیش، مالدیپ اور بھارتی وزراء اور حکام شریک ہوئے کانفرنس میں ویڈیکل یونیورسٹیز اور تحقیقی داروں کے درمیان رابطوں کے تجابیز بھی زیرے گوھر آئیں اس کے علاوہ سارک منچور کے تحت مشترکہ حکمت عملی بنانے کے لیے صحیت کی تقنیقی کمیٹی فعال اور علاقائی تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا گیا جس کے پاکستان نے سارک کی تقنیقی کمیٹی براہ صحیت کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا دکٹر زفر مرزا نے پاکستان کے اقدام کی ستائش کی اور اپنے اپنے نجربات کے متعلق بتایا زفر مرزا نے حکومت اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سمارٹ لاکڈاؤن کی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے تاکہ بیماری سے بچاؤں کے ساتھ معیشت کے منفی اثرات سے بچا جا سکے یہ عالمی وبا ہے جس کے اثرات طویل عرصہ رہیں گے زفر مرزا نے کہا گنجان آبادی اور کمزور نظام سہت کے پشنظر جنوبی اشیا کو زیادہ خطرہ لاحق ہے وبا سے جوڑی بے یقینی نے آرام سے بیٹھنے کی کچھ جائش نہیں چھوڑی تاہم یہ علاقہی نظام سہت مضبوط کرنے کا بھی موقع ہے